اسلام علیکم ایرون ڈیس فرنٹس آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ کالیج بومن یونیویسٹری سیالکور کے بارے میں جس نے اپنی ایڈمیشنز کالٹویٹرون ڈیزنی کا نوڈکیشن جاری کر دیا ہے اس میں اس کے بی ایس ایم ایس بی ایس ہیلچ پورٹنگ پرگرامز مورننگ پرگرامز ایم پل اور پی ایچ ڈی پرگرامز میں ایڈمیشنز اپن ہو چکے ہیں اس میں بات کریں تو اس میں only female students eligible ہیں جو کہ اس میں apply کر سکتی ہیں یہ especially females کے لیے یونیویسٹری ہیں اس میں اگر ہم بات کریں بی ایس پرگرامز میں تو اس میں کچھ مورننگ پرگرامز ہیں بی ایس کے اس کے بی ایس مورننگ پرگرامز میں ہمارے پاس applied chemistry, bio technology, botany, business administration, chemistry, commerce, computational physics, computer science, economics, education, english, environmental sciences, fine arts, fine arts, textile design, information technology, international relations اسلامی سٹیڈیز, mathematics, physics, political science, psychology, sociology, statistics, اردو اور زالوجی یہ اس کے بی ایس مورننگ پرگرامز ہیں اگر ہم اس میں بات کریں بی ایس اس کے self-porting پرگرامز کی جو کہ afternoon پرگرامز ہیں ان میں botany, business administration, chemistry, commerce, computer science, economics, education, english, environmental sciences, fine arts, textile design, international relations, mathematics, physics, psychology, sociology, اردو اور زالوجی اس کے بعد اس میں بی ایس مورننگ پرگرامز ہیں اگر آپ ایس مورننگ پرگرامز ہیں جو کہ morning پرگرامز ہیں ان میں botany, business administration, chemistry, commerce, computer science, economics, education, english, environmental sciences, fine arts, printing, fine arts, textile design, information technology, islamic studies, mathematics, physics, political science, psychology, sociology, statistics, اردو اور زالوجی اس کے بعد اس میں کچھ بی ایس فیف سمیسٹر پروگرامز ہیں جس میں آپ سیل سپورٹنگ ایز ایڈمیشن لے سکتے ہیں جن میں باٹنی، ڈیزنس ایڈمیسٹریشن، کیمبرٹر سائنس، کیمیسٹری، انگلیش، میتمیٹکس، فیزیکس، انٹرنیشن لیشن، سائکالوجی، اردو اور زولوجی ہیں یہ پروگرامز ہیں اس کے بعد بی ایڈ بان بان پائی پیئر پروگرامز ہیں جو کا مارننگ اور ایمننگ اور سیل سپورٹنگ پروگرامز ہیں اس کے بعد اس میں ایم ایس ٹیگولر پروگرامز ہیں جس میں باٹنی، فیزنس ایمیسٹریشن، کلینیکل سائکالوجی، کیمیسٹری، ایگنامکس، ایڈکیشن، انگلیش، لنگویسٹکس، انوارمنٹل سائنسز، اسلامی سٹڈیز، میتمیٹکس، فیزیکس، پولیٹیکل سائنس، سوشالوجی، اردو اور زولوجی اس کے بعد پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں جس میں باٹنی، کمیسٹری، ایکنامکس، انگلیش، لنگویسٹکس، اسلامی سٹڈیز، فیزیکس، پولیٹیکل سائنس، اردو اور زولوجی یاد رہے کہ اس کے جو ایم ایس اور پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں یہ صرف ریگولر پریس پروگرامز ہیں اس کے بعد اگر آپ نے ایم ایس اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں اپلائی کرنا ہے تو ایم ایس کے لیے آپ 24 اگرس تک اور پی ایچ ڈی کے لیے 20 سپنمبر تک سٹورنٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو انیمسٹری کی طرف سے ایک نوڈ دیا گیا ہے کہ وہ سٹورنٹس سے آن لین اپلائی کریں گے انہوں نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ایمیشنز کا پرنٹ لینا ہے جو کہ آپ کا ایمیشن فارم آپ نے آن لین کل کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سارے ڈاکومنٹس آپ نے سادہ ڈائج کرنے ہو اور آپ نے ہینڈ ڈیٹن یا ہینڈ بائی ہینڈ یا پھر آپ نے کوریل کے طرح یونیسٹری میں سامنٹ کروانے ہیں اور یاد رہے کہ یہ اپنے وزن ڈیو ڈیٹ ہی کرنا ہے اگر آپ نے بی ایس پرگرام میں اپلائی کرنا ہے تو کیفٹین اگرسمٹ کروانے ہیں اگر آپ نے ایمیشن میں اپلائی تک تو اپنے پنٹس پور اگرسمٹ کروانے ہے اور اگر پی ایش ڈی میں اپلائی ہیije تو ٹونٹی اگرسمٹ کروانے ہیں بی ایس پرگرامز ہیں اس کے لئے آپ اپن میڈندت سائل سپورٹنگ ایمپلائی جسی یونیسٹری کے اگر سٹاف کے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سپورٹس کی بیس پر کوکرکل ایکٹیوٹیز کی بیس پر بیلڈر سٹان اس طرح باقی ایکس فارٹا آزار جمہو کشمیر ان تمام کھوٹا کی بیس پر سٹوائنٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اگر ہم بات کریں الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی تو جو بی ایس بی ایف اے اور بی بی اے پروگرام سے ہیں اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو فورٹی فائی پٹس اٹھ مارک سے ایکویلڈ آپ کے ہونے چاہیے اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو ایج لیمٹ انہوں نے ٹونٹی فور ایس رکھی ہے کلوزنگ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس انوائنمیشن ٹکنالوجی اس طرح پروگام اپلائی کرنا ہے تو آپ کے پچاس پرسنٹ مارکس آپ کے انٹرمیڈیٹ میں سے ہونے چاہیے یاد رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ کا بی ریزلٹ ویٹنگ سٹوائنٹس ہے اور آپ اس میں اپلائی کر دیتے ہیں اور آپ کا اگر ریزلٹ آتا ہے تو آپ کی کوئی سپلی ویر آ جاتی ہے یا فیل ہو جائے گا تو آپ کا ایڈمیشن آٹومیٹکلی انویسٹرک طرف سے کینسل ہو جائے گا اس کے بعد اس کا سمیسٹر اگر آپ پر فیف سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ فورٹی فائی پرسن مارکس آپ کے ہونے چاہیے اگر آپ نے بی ایس آہ ماتمیٹکس میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کے اگر آپ نے بی ایس بی ایسی کی ہوئی ہے یا پھر آپ کے فورٹی فائی پرسن مارکس آپ کے ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ اس میں فردر بی ایس ٹیبی نیشن میں ایمیشن لے سکیں گے اس کے بعد بی ایڈ ون پنٹ فائی پیر ہے جس کے لیے آپ کا 2.5 سی جی پی آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کی بی ایس بی بی ایم 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 ایس ای ایم کام کوئی بھی ملین ڈگری آپ کی ہونی چاہیے اگر آپ نے ام ایس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کا ٹوپن ٹائیو سی جی پی آپ کا ہونا چاہیے اوبرال پانچ سی جی پی اگر آپ ہیں تو اس کا حساب سے آپ کا اچی سی کے حساب سے تھری بنے گا اپراکسی میٹ جو آپ کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر آپ کا سی جی پی مینچن نہیں ہے تو آپ کا سکسٹی پرسنٹ واقس آپ کے ہونے چاہیے اگر آپ کے جو آپ کا وہ ملے گا ارزلٹ گارڈ اس کے اوپر اگر آپ کے ٹرانسکپ پہ سی جی پی اوپرسنڈی دونوں منشن ہے تو سی جی پی کو آپ کے پریفرنس دی جائے گی اس کے بعد ایم ایس کے لیے ٹیسٹ کانڈکٹ کیا جائے گا جس میں اپچاس پرشنڈ بارکس آپ کو یونیورسٹری کے ٹیسٹ میں سے آپ کو دینے آہ آہ حصل کرنا لازمی ہوں گے اور اپچاس پرشنڈ بارکس آپ کو میڈیو میں انٹریو میں سے حصل کرنا لازمی ہوں گے اس کے بعد پی ایسٹی پروگرامز میں آپ کا تری سی جی پی آپ کا ہونا چاہیے اور اس میں کیا آپ کی فرسٹ ویڈن اگر آپ نے ایلمیس سیسن سٹیڈی گیا تو آپ کی ہونی چاہیے اس میں کیا ہے اس میں آپ نے ساٹھ پرشنڈ بارکس آپ کے گین کرتے ہیں کرنے ہیں جو کہ یونیورسٹری طرف سے انٹی ٹیسٹ ہوگا اور پچاس پرشنڈ بارکس آپ کے یعنی کہ آپ اپنی بارکس انٹریو میں سے تب آپ اس کے لئے ایلیجیبل ہیں اس کے بعد اس کی طرف سے کچھ ڈیٹس ہیں ٹرائل اور کوکل ایکٹیوٹی بیس پہ جو سٹیڈ اپلائی کریں گے وہ ترڈی ٹوانٹی ٹوانٹی فور اگست کو ٹین ایم پہ ہوگا باقی اس میں اگر ہم بات کریں میرٹ لسٹ کی تو بی ایس بی بی ای بی ای فیف سمیسٹر ریگولر پروگرامز کی جو فرس میرٹ لسٹ لگے گی وہ ٹوانٹی اگست کو لگے گی سیکنڈ میرٹ لسٹ ٹوانٹی نائن اگست کو لگے گی اور تھرڈ میرٹ لسٹ فور سپٹمبر کو لگے گی جبکہ جو سیلس پورٹنگ پروگرامز بی ایس بی ایس فائف سمیسٹر اُتھ کی فرس میرٹ لسٹ فائف سپٹمبر کو لگے گی سیکنڈ میرٹ لسٹ ٹوانٹی نائن سپٹمبر کو لگے گی تھرڈ میرٹ لسٹ ٹوانٹی نائن سپٹمبر کو لگے گی اور جو کلاسز ہوں گی بی ایس 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 بی ا وہ 9 ایم پہ سب ہوگا ٹیسٹ آفٹر 26 سیپٹمبر کو ہوگا انٹرویو 27 سیپٹمبر کو ہوگا ان کی فرسٹ میریٹلیس 29 سیپٹمبر کو لگے گی اور سیکنڈ میریٹلیس 5 اکٹوبر کو لگے گی اور ان کی جو کلاسز ہوں گی وہ 16 اکٹوبر سے سٹارٹ ہو جائیں گی جو آدھے ہیں کہ اگر آپ اپن یا ایڈزر بیسٹ پہ اپنے اپکیشن سبمیٹ کروانی ہے تو آپ نے الہیدہ الہیدہ سبمیٹشن کروانی ہے نہ کہ ایک ٹی میں اپنے سامنے اپلائی کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنا آرلین ایڈمیشن فارم کیرفلی اپنے جو ہے وہ فیل کرنا ہے اور یاد رہی کہ اس میں کوئی مسٹیک یا مسئن فارمیشن اگر آپ نے آرلین ایڈمیشن فارم میں دے دی تو وہ ریزرٹ جب آپ کے ریزرٹ میں کوئی پرابلم آگیا تو کیا ہوگا یونیورسٹری آپ کا ایڈمیشن کینسل کر سکتی ہے تو بی کیرفل ہی ہوگی آپ نے ساری انفارمیشن سے زیادہ انٹر کرنی ہے یہ یونیورسٹری کے افیشن سائٹ ہے یہاں پہ آپ ساری انفارمیشنز زیادہ گین کر سکتے ہیں یاد رہے کہ جو بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں یونیورسٹری کے افیشل ویب سائٹ سے ہی کولیکٹ کی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو اٹھائی آتی ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں سکولرشپس کی تو سٹورنٹس کے لیے بہت سکولرشپس آتی ہیں اگر آپ نے سکولرشپس کے ساتھ اپنیٹڈ رہنا ہے تو آپ کو یونیورسٹری افیشل ویب سائٹ پہ سکولرشپ پیج پہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے دیکھتے رہنا کرنا ہے اس میں اگر ہم بات کریں سکولرشپس کی تو اس میں ساتھ سکولرشپس آتی ہے جو کہ ہو سکتا ہے اس بار نہ دی جائے کیونکہ یہ پی ٹی ای حکومت کی طرح سے جاری کی گئی تھی تو اس کے بعد سارے انہوں نے پروگرام بند کر دیا ہے اس کے بعد کہ اس میں ایڈ ای سی نیٹلی سکولرشپ آتی ہے پیو نیٹلی سکولرشپ اسے آتی ہے مورا سکولرشپ ہے پاکستان بیتر مار سکولرشپ ہیں رحمت اللیل آلمین سکولرشپ shirts تبیر سکولرشپ ہیں اس کے بعد اس میں منیریٹی بیس سکولرشپ ہیں اور اس میں سکولرشپ پروفس اس میں اس طرح کے سکولرشپس آتی ہیں اس طرح تھنے باقی انگویسٹری کی طرف سے کچھ سکولرشپ وہ بھی آپ Beiん کر سکتے ہیں آپ لائی کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سائن اپ کرتے پہ کلک کر دینا ہے جب آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ریڈائی جوڑاپن ہو جائے گا فرس طرح آپ نے اپنا سی آنے سی نمبر آپ نے اپنے ایمیل ایٹیس پاس ورڈ کنفرم پاس ورڈ فول نیم سیل نمبر یہ کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹر کر دینا ہے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ کو لاغ ان کرنا پڑے گا لاغ ان کے لیے آپ نے سی آنے سی نمبر اور پاس ورڈ کرنے کے بعد آپ نے لاغ ان کر دینا ہے لاغ ان کے بعد چاند سٹیپس ہوں گے وہ آپ نے فالو کرنے ہیں آپ نے اس میں اپنی پرسنل انفرمیشنز ایڈگیشنل بیگراؤنڈ یہ ساری چیزیں آپ نے انٹر کرنی کی ہے جب آپ ساری انفرمیشنز کرنے انٹر کر لیں گے تو اس میں آپ کا ایسی لی اپلائی ہو جائے گا آپ نے جو ہیں ان کی ڈیٹس کو فالو کرنا ہے جو ڈیٹس انویسٹی نے آنانس کی ہیں انی ڈیٹس کو ہی سب کچھ ہوگا ویڈلیسٹ بھی انی ڈیٹس کو لگے گی لاغ لائی بھی یہ ہی ہے اور انفرمیشنز کو یہ اپنی جو ہیں وہ ڈیٹس کرتی ہے وہ تو آپ کو ایک اپنی ایرمیٹائزمنٹ نہیں جانے کرے گی اور اس کو بتا دے گی فردر اگر آپ کی کوئی کیوری کوئی کوئیشن ہے تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انفرمیشنز کا یہ کونٹیکٹ نمبر دیا گیا آپ سب دین سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی کیوری کوئی کوئی کوئیشن سب دین سے سال کر سکتے ہیں